اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ ڈرنگز کے بارے میں بات کی جائے جناب یہ صرف ایک کمیونٹی کا ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ سب کمیونٹیز یہاں پہ یہ کہیں کہ یہ ہم سب کا سب کا یہ رسپونسیبلٹی ہے سب کا یہ حال ہے یہ بسے سمائے سخت پریشان آج کے دور کے اندر منشیات جو کہ ایک بہت بڑا سردرد بن چکی ہے نہ کہ علاقے کرنخ کے لیے پورے جمعہ انکشمیر کے لیے جیسا کہ ان دنوں آپ دیکھتے رہتے ہو کئی آرٹیکل بھی شائع ہوتے رہتے ہیں ڈرکس کی اوپر کئی طرح کے ریہیبلیٹیشن سنٹر بھی سری نگر کے اندر قائم ہے جو آج بھی جن کا علاج لڑکوں کا تو ہوتا ہے وہاں پر مگر پوری طرح سے علاج ہونے کے باوجود بھی جب وہ ریہیبلیٹیشن سنٹروں سے گھر واپس آتے ہیں پھر سے وہ ڈرکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں آخر اس کے پیچھے کون ذمہ دار ہے آخر اس دل دل سے نکلنے کے لیے نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے جیسا کہ آپ جانتے ہو آج سنڈے ہے میں آپ کا محضبان بابا وسیم راظر ہوا کیونکہ علاقے کرنا سے ہمیں کئی کالے محصول ہو رہی تھی کئی نوجوان پڑے لکھے جو ہیں وہ ہمیں کالے کر رہے تھے کہ ڈرکس کی ہم ایک کختہ محیم چلا رہے ہیں جس میں آپ کا بھی ہمیں ساتھ چاہیے اور ہم اپنی جھیبوں سے پیسے ڈونیٹ کریں گے اپنی جھیبوں سے مدد کریں گے ان لوگوں کی جو ڈرکس میں مبتلا ہے اور ہر سکول میں جا کر یہ کمپیننگ ہم چلائیں گے آخر اس کے نقصانات ہیں کیا خالی ڈرکس لائک یہ نہیں کہ آپ کوئی ڈرکس کر رہے ہو ڈرکس کے اندر الکول بھی آتا ہے ڈرکس کے اندر میڈیسنس بھی آتی ہے ڈرکس کے اندر سرگٹ بھی آتی ہے ہم نے یہ کاما ہے کہ جب تک وطن عزیز کے لیے وطن کے ان نوجوانوں کے لیے جو آنے والے فیوچر ہیں جو آنے والے عہددار ہوں گے جو آنے والے نسلوں کے لیے ایک بڑی مثال بنیں گے ان نوجوانوں کو ہمارا یہی مسیج رہے گا کہ یہ جو پنپتی وبا ہے جمعو ان کشمیر کے اندر اس کو آخر کس طرح سے بات کریں علاقے کرنا کے اندر روز مرہ آپ دیکھتے رہتے ہو کہ آج فلانا لڑکا درگ اڈیکشن سنٹر کے اندر ہے زہر علاج ہے مگر وقتن فوقتن یہ خبریں تو شائع ہوتی رہتی ہیں مگر گرون لیول کی اوپر کوئی کام چاہے انتظامیہ ہو چاہے عالی حکام ہو چاہے یہاں کے پولٹیشن ہو ان کے اوپر نظر ثانی نہیں کرتی آج ہمارے ساتھ پھر سے ایک بار کرنا کے وہ نوجوان جو ہمیشہ والنٹیر لی اپنا غورت کرتے ہیں چاہے یہاں پہ فلڈ کی بات کی جائے چاہے علاقے کے اور مسائل کی بات کی جائے یہ اپنی آواز کو بلند کرتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں کے راجہ وقار صاحب آج ہمارے ساتھ جھڑ چکے ہیں جو آج ہمیں بتائیں گے آخر ان کا آنے والا سٹیپ کیا ہے جی عسیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا جناب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرنہ کے اندر بہت سارے مسائل ہیں اور آئے دن بہت سارے مسائل پنپتے رہتے ہیں اور ہمارے بہت سارے ایسے سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور بہت سارے سیاستدان ایسے ہیں جو آئے دن میڈیا کا سہارا لے کر کے ڈرگز کی اوپر کافی ساری ڈیبیٹس کرتے ہیں لوگوں کو تمبیح کرتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کی قسمیں یا وعدے کرتے ہیں میرا تو سب سے پہلے آپ کی وسادت سے ان کے لیے ایک میسیج ہے کہ اگر واقعی میں ان کے دل میں درد ہے اگر واقعی میں وہ کرنہ کے لختے جگروں کو کھونا نہیں چاہتے ان کے لیے اگر واقعی میں ان کے دل میں ان کے لیے پیار و محبت ہمدردی کا جذبہ ہے وسیم صاحب میں کہتا ہوں کہ وہ یوں گھر بیٹھے آئے دن میڈیا کا سہارا لے کر لوگوں کو یہ بات نہ بتائیں یہ اپنا اللہ صدا کرنے کی بات ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جا کر گراؤن لیول پہ چیک کر سکتے ہیں ہم نے ہومورک کر کے رکھا ہوئے ہیں ہر روز ہماری میٹنگز ہوتی ہیں ہمارا بھی ٹائم اتنا ہی قیمتی ہے جتنا ان لوگوں کا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا ٹائم نکالتے ہیں ہم لوگ ان کے لیے فکر مند ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں یہ کوئی ہمارے دشمن نہیں ہیں جو ڈرگ ان کو حکارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے ان کو پیار و محبت سے واپس لائے جائے ان کو موٹیویٹ کیا جائے میں ان کے لیے ایک میسیج چھوڑنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے جو صرف گھر بیٹھے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ آئیں ایک چھتری کے نیچے آ جائیں وہ یہاں پہ تنگڈھار مرکز میں کہیں پہ وہ گھر پہ بلائیں ہم لوگ سب جائیں گے وہاں پہ کھل کر سامنے آئیں گراؤن لیول پہ ایک جھٹ ہو کر کے سب گاؤں میں جائیں لوگوں کو اویر کریں پہلے ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے وہ گاؤں گاؤں جائیں گلی گلی شہر شہر جائیں وہ جا کر کے لوگوں کو اویر کریں ایسے بچوں کو نومینیٹ کریں کون بچے ہیں ان کو پیار سے ان کے والدینوں سے پیار سے بات کی جائے اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ ہمارا اگلا سٹیپ کیا رہے گا ہمارا اگلا سٹیپ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد سے اور ہماری کرنا کے جو بھی یوت ہیں انشاءاللہ میں سب کو کہتا ہوں کہ یوت جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں آپ کنٹیکٹ نمبر اپنا اس چینل پہ ہمارا بھی دے دیں وہ یوت ہمیں کنٹیکٹ کریں ہم ان کو کریں گے انشاءاللہ ہم ساتھ مل کر کے پوری کرنا کے جو بھی انسٹیوشنز ہیں جو بھی پبلک گیترنگ جو پلیسز ہیں ہم انشاءاللہ وہاں پر ویلنگلی ویلنٹیرلی وہاں پر ارگنائز کریں گے اپنا اویرنس کیمپ ارگنائز کریں گے اس کے بعد ہم انسٹیوشنز میں جا کر کے بچوں کو اویر کریں گے اور اس آجزہ سے بھی ہماری یہ گزارش رہتی ہے کہ آپ بھی برائے مہربانی کلاسز میں موننگ اسمبلیز میں ان چیزوں کے بارے میں خاص توجہ دیں ہر روز ایک استاد جو ہے اس کا پورا کمپلیٹ اسی ڈرگز کے بارے میں آہستہ آہستہ بچوں کو اویر کیا جائے اور اسپیشلی حالی مردوں کو آپ اس عمرے میں نہ لیں آپ عورتوں کے بھی اویر کریں کیونکہ اگر آج مرد کر رہے ہیں وہ وقت ضرور نزدیک آنے والا ہے جب ہماری بہو بیٹیاں بھی یہ کام کرنے لگیں گی تب ہم کچھ نہیں کر پائیں گے اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ ڈرگز کے بارے میں بات کی جائے جناب یہ صرف ایک کمیونٹی کا ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ سب کمیونٹیز یہاں پہ یہ کہیں کہ یہ ہم سب کا سب کا یہ رسپانسیبلٹی ہے جس سے دوسروں کا قتل آپ کر رہے ہیں یہ سلو پوئیزن ہیں گیا آہستہ آہستہ آپ پوری انسانیت کا قتل کر رہے ہیں جی وسلم صاحب یہ تھے ہمارے ساتھ راجہ ویکار صاحب جو اپنے اظہار اکھیان کہہ رہے تھے کہ ڈرگز کی جو پنپتی وبا ہے آخر اس سے چھٹکارہ پائیں تو پائیں کیسے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایک سلو پوئیزن ہے یہ جنریشن کا قتل کرتا ہے اگر کسی جنریشن کو دباہ کرنا ہے اس کے اوپر محنت خالی ایک ہی چیز کرنی ہے یا تو اس کو سکول سے ہٹا دو یا تو اس کو درکس پر مبتلا کر دو کیمرامین ارشیح میر کے ساتھ میں بابا وسی